بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اور میں ہوں آپ کمیز بان ساجد عبیقل ناظرین آج کی اس نئی اپیسوڈ میں میں آپ لوگوں سے ویڈس اپ کے ایک نئی اپ ڈیٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور وہ اپ ڈیٹ اس کا جو ہے وہ کافی سارے لوگوں کو بڑے ٹائم سے انتظار تھا تو فائنلی وہ وقت آگے جس میں ویڈس اپ نے اس اپ ڈیٹ کو متعارف کروا دی ہے تو آپ بھی اپنے ویڈس اپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اس فیچر سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں ناظرین اس ٹائم پر دنیا میں جتنے بھی تقریباً بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے پاس انسٹیٹوٹس ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی کمیونٹی ہے وہ مور اور لیف تقریباً ساری کے ساری جو ہے وہ ٹیکسٹ میسیجی سے ویڈس اپ کی پدر شفٹ ہو چکی ہے کیونکہ ویڈس اپ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جسے ہمیں اپنی ویڈیوز بھی اپنی آڈیوز بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنے تصویریں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹس یہ ساری کے ساری چیزیں اپنی لوکیشن یہ ساری چیزیں ہم جو ایک سنگل پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو لیکن جب بھی ہم بعد تصویروں کی کرتے تھے تو جب بھی ہم کسی کو اپنے تصویر بھیجتے تھے تو مجورٹی آف تا ٹائم ہمیں یہ کنسینڈ ہوتا تھا کہ اگلہ بندہ تصویر دیکھنے کے بعد خود سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دے تو فائنلی ویڈس اپنے وہ فیچر مطارف کروا دی ہے جس میں اگلہ بندہ جیسے ہی اپنی تصویر کو دیکھے گا آپ کی تصویر جو کہ آپ نے اس کو بھیجی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی دفعہ دیکھنے کے بعد اس کے موبائل سے آٹومیٹکل دیلیٹ ہو جائے تو آپ سینڈ کرنے سے پہلے اس فیچر کو جب وہ اینیبل کر دیں گے تو اس کے بعد آپ جو بھی تصویر بھیجیں گے اگلہ بندہ جیسے ہی اس کو اپنے موبائل میں ویو کر لے گا اور جیسے ہی بیک پہ جائے گا تو وہ جو تصویر ہے اس کے موبائل میں ڈیسپلی اسے نہیں ہوگی تو اس اپڈیٹ کی طرف جانے سے پہلے یہاں پہ بہت سارے فیلوسفرز لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ جیسے تصویر ہمارے سامنے اوپن ہوگی تو ہم فوراں اس کا جو سکرین شاٹ لے لیں گے تو سونہ اور لیٹر ہو سکتا ہے کہ ویوٹسپ اس کے اوپر بھی ایک اپڈیٹ ریلیز کر دے کیونکہ میرے پاس ایش بیل کی موبائل اپلیکیشن ہے تو جب بھی میں اپنی اپنی اپلیکیشن کی سکرین کی ریکارڈنگ کرنا چاہوں یا میں اس کا سکرین شاٹ لینا چاہ나 چاہوں تو وہ مجھے اللہ ڈگرنہی کرتی کہ یہ application سکرین شاٹ کو اللہ ڈاہی کرتی اسی طرح سے اگر میں کسی Third Party application کو اپنا موبائل کو ان rerیکارڈنگ کرنا چاہوں تو وہ Third Party application اس کی ریکارڈنگ کر لے گی لیکن جب وہ ریکارڈنگ آپ دیکھیں گے تو وہ ایک ٹوٹل جو ہے وہ بلیک آپ کو جو ہے وہ سکرین نظر آتی ہے اس میں ایش بی ایل جو ہے وہ اپنی موبائل اپلیکیشن کے اوپر یہ ریفٹرکشن لگا چکا ہے کہ آپ اس کی ریکارڈنگ نہیں کر سکتے تو ہو سکتا ہے کہ سندر اور لیٹر جو ورڈ سیپ ہے وہ بھی کوئی اس قسم کی اپڈیٹ دے دے جس میں آپ ورڈ سیپ کے میسیجیز کی جو ریکارڈنگ کر لیتے ہیں یا ورڈ سیپ کے جو آپ سکرین شورٹ لے لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ورڈ سیپ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک پابندی لگا دے ایک کریٹری ایمپلیمنٹ کر دے کہ آپ اس کی ریکارڈنگ نہیں کر سکتے تو اینی ہاؤ ناجرین اب میں لے کے جا رہا ہوں اپنے موبائل سکرین کے اوپر یہ میں نے ورڈ سیپ کو اپن کر لی ہے ورڈ سیپ کو میں نے اپڈیٹ کر لیا ہے آپ نے جس کو میسیج بھیجنا ہے میں یہاں پہ اس بندے کا کونٹیکٹ ٹائپ کرتا ہوں یہ میں نے اس کا کونٹیکٹ ٹائپ کر لیا ہے اور جہاں پہ اب میں اس کو ایمیج کو بھیجنے جا رہا ہوں اسیمنگ دیٹ کہ میں ایک پرٹیکولر ایمیج جو ہے وہ یہ بھیجنا چاہ رہا ہوں تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے ون ٹائم یہ ایک لکھا ہوا ہے آپ نے سیپلی اس کو ٹیپ کر دینا ہے نوٹیفکیشن آگیا ہے فوٹو سیٹ ٹو ویو ونس اور آپ نے اس کو جو ہے وہ سینٹ کر دینا ہے اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں دوسرے موبائل سکرین کے اوپر جس کے اوپر یہ والا جو ورس اپ میسیج ہے وہ ریسیو ہوا ہے تو اگر میں اس کی آپ کو دکھاؤں کیمرہ آن کر کے تو ویورز یہ بیسیکلی فوٹو یہاں پہ ریسیو ہوئی ہے اس کے پر میں نے کلک کیا ہے تو یہ فوٹو میرے سامنے اوپن ہو گئی ہے اور جیسے میں اس کو واپس کلوز کرتا ہوں بیک جاتا ہوں اور اس کو میں دوبارہ کلک کرنا چاہوں گا تو وہاں پہ اوپنڈ لکھا آ رہا ہے that means کہ یہ والا جو میسیج ہے already آپ نے اوپن کر لیا ہے یہ ایک ہی دفعہ آپ دیکھ سکتے تھے دوبارہ آپ اسے جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے تو ناظرین یہ تھی آج کی جو ہے وہ ورس اپ کی نئی اپ ڈیٹ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو جو ہے وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ اپ ڈیٹ اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی کمیونٹی میں اپنے سرکلز میں ضرور شیئر کیجئے گا ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ نے ایک خیمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ